اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے سنی امام دیکھنا چاہیے بدعقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے اور اس کے دلیل میں باہر ہاں کئی جلسوں میں دے چکا ہوں پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئیں گا امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی صیرت ہی نہیں دیکھتے باویس ہزار یہزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی بہتر لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو امام کا عقیدہ دیکھو امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو تو بڑی جماعت کا روک مت دکھائیں کوئی تو بہرحال چھائے وہ حرم کا اور مدینہ کا امام کیوں نہ ہو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر اگر عقیدہ گندہ ہے تو کیونکہ مدینہ میں بہت زارے بدعقیدوں نے بھی کسی دمانے میں نماز پڑھائیے میں اس تعلق سے کہ آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں بڑی پیاری روایت ہے حضرت عثمانِ گنی کی شہادت ہوئی بلوائیوں نے قبضہ کر لیا بلوائی کون تھے عثمانِ گنی کے قاتل مسجدِ نوی میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے لوگ حضرت علی کے پاس آئے کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں تو مولا کائنات میں کہا اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مسلح پر ظالم مسلحت ہو جائے تو آئے علی تو گھر میں نماز پڑھنا اللہ تجھے جماعت کا سواہ وطا کرے گا تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے یہ تو کم بہت ایمان کے قاتل ہیں یہ تو اس سے بڑے ہیں اس سے بتا رہیے تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گی